اسلام علیکم ویورس اگر آپ سزوکی ویگنار انسٹالمنٹ پر لینا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سزوکی کی اس وقت پرائس کیا ہے ویگنار کی تو اگر ہم بات کریں تو اس وقت ویگنار وی اکس آر کی پرائس مارکٹ کے اندر 32,14,000 ہے اور اس کا سب سے ٹاپ مارڈر ویگنار وی اکس آر ایجی ایس 37,4,000 اس کی پرائس ہے جس میں فائزر کا ٹیکس 37,410 ہے اور نان فائزر کا 1,12,000 ٹیکس بھی ایڈڈ ہے بینک آف پنجاب آپ کے لیے لے گیا ہے آٹو فائننسنگ کارگرد سکیم جس کے تحت اب کوئی بھی گاڑی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے انتہائی آسان ایک ساتھ کے اندر حاصل کر سکتے ہیں اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ ایک آٹو لیز کی سوالت فرام کرتی ہے جس میں آپ تنخواہ گزاروں خود ملازموں کاروباری افرادوں خود ملازم پیشہ افرادوں تو کوئی بھی اس سوالت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کون سی گاڑیاں لیز کروا سکتے ہیں آپ تمام گئی ریجسٹرڈ مقامی اور بین القوامی تیار کردہ اسمبل گاڑیوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں لیز کی مدد یعنی انسٹالمنٹ کی ٹائم پیرٹ کتنا ہوگا پانچ سال کے لیے ہوگا بی آپ کے لیے درخواست دینے کے لیے کون اہل ہوگا تو عمر کی بات کریں تنخواہ گزار ساٹھ سے اکیس سال ہے ذاتی کاروبار کرنے والے کے لیے پینسٹ سے اکیس برس ملازمت کا تجربہ جو ہے وہ تنخواہ گزار کے لیے مستقل ملازمت کم سے کم ایک سال اور اگر وہ کسی کنٹریکٹ پر ملازمت کرنا ہے تو کم سے کم دو سال جو ذاتی کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے ایک سال مجودہ کاروبار میں ان کو ہو چکے ہوں اور بات کریں کہ کیا تنخواہ دار کا بی او پی یعنی بینک آف انجام میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے یا نہیں تنخواہ دار کے لیے اس کا بینک آف انجام میں اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے لیکن جو لوگ ذاتی کاروبار کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ شرط لاکون نہیں ہوتی ہے تنخواہ کی بات کریں کہ کتنی تنخواہ ہو تو وہ اپلائی کر سکتا ہے مستقل ملازمت والا تیس ہزار اس کی تنخواہ مانا اور جو مہایداتی ملازمت ہے یعنی جو کونٹریکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی مہانا تنخواہ کم سے کم چالیس ہزار ہونی چاہیے ذاتی کاروبار کرنے والوں کے لیے کم سے کم ان کا پچاس ہزار پے کا منافع ہونا چاہیے مہانا کا لیز کے لیے رکم پٹا یعنی آپ لوگ کہلیں کہ ڈاؤن پائیمنٹ کتنی دینی ہوگی تو وہ ڈاؤن پائیمنٹ آپ کو بیس فیصد دینی ہے گیر ملک کی گاڑیوں کے لیے آپ کو تیس فیصد دینی ہوگی اور استعمال شدہ گاڑیوں کے لیے بھی تیس فیصد آپ کو ڈاؤن پائیمنٹ ادا کر رہی ہوگی لیز کی سہولت حاصل کرنے کے لیے کون سے کاغذات چاہیے تو وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو تنخواہ گزار کے لیے شناختی کارٹ کی کارپی تازہ تنیر سیدے ملازمن سارٹیفیکیٹ گزشتہ چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ایک قدر تصویر دو زامن کی شناختی کارٹ کی کارپی کارپاری آدمی کے لیے کارپار کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بتانی ہوگی بینک کے اندر چھے ماہ کی سٹیٹمنٹ اور اس کے علاوہ ایک تصویر اور کارپار کا سپوت باقی وہی جو پہلے میں بتا چاہا ہوں تنخواہ گزار کے لیے جو خود ملازم ہے اس کی بھی چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ کارپاری یا ذاتی دونوں چل سکتی ہیں ایک قدر تصویر پیشہ ورانہ ڈگری کی کارپی جو کام کر رہا ہے اور دو زامن کی شناختی کارٹ کی کارپی بھی سات جہاں وہ لگائی جائیں گی بات کریں لئیس کی سہولت کے لیے مزید کیا واجب ادا رقم ہوگی تو اس میں آپ کی پروسیسنگ فیز بھی ایڈ ہوتی ہے جو کہ چھے ہزار روپے ہوتی ہے ماناکس کی رقم آپ کب جمع کروائیں گی ہر ماہ کی پانچ یا پانچ سے پہلے آپ کو اپنی ماناکس جو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دینی ہے بینک خود وہاں سے ڈیڈکٹ کر لے گا ماناکس کی رقم میں جو آپ کی اصل مارکپ اور انشورس کی رقم جو شامل ہوگی اگر کس جمع کروانے میں تحقیر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا جرمانہ ادا کرنا ہوگا آپ کو ایک رپیہ فی ہزار جو کہ ادایگی کرتے وقت آپ کو دینا ہوگا تو جب آپ ادا کریں گے آپ اپنی لیٹ قسط ادا کریں گے تو ایک ہزار پر ایک رپیہ آپ کو ادا کرنا ہوگا کیا قرض کی درخواست مسترد ہو سکتے جی ہم بلکل ہو سکتی ہے اور باقی یہی انفارمیشن ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس کے کیلکولیٹر کی کہ اگر آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کتنا آپ کی کتنی قسط بن جائے گی ٹوٹل رقم آپ کو کتنی ادا کرنی ہوگی تو اب ہم نے یہاں پہ آٹو فائننسنگ کا کیلکولیٹر اپن کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ فائلن ہیں گاڑی کی قیمت 32 لاکھ روپے ہے آپ نے جہاں وہ 20% ڈاؤن پیمنٹ ادا کی ہے اور انشورنس بھی ایڈ اپ مارک اپ اس وقت بینک کا 20% ہے تو آپ کی جو ٹوٹل پارٹسپیشن ہوگی وہ 6 لاکھ چالیس ہزار ہوگی انشورنس 88 ہزار ہوگی اور یہاں پہ پروسیسنگ چارجز چار ہزار ہوگی اس کے بعد جو ویہیکل ریجسٹرشن چارجزوں کے وہ 1 لاکھ ساٹھ ہزار ہوگی ڈاؤن پیمنٹ آپ کی ٹوٹل بن جائے گی 8 لاکھ اور 92 ہزار روپے اب یہاں پہ ہم لوگ ایک ساتھ جو سلیک کر لیتے ہیں وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ جی ہم اس کو چوبیس کر لیتے ہیں چوبیس ایک ساتھ ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ٹوٹل آپ کی انسٹالمنٹ بن جائیں گی چوبیس اب آپ کی جو ای ای اپ ای بنے گی 1 لاکھ 31 ہزار پے تو اس میں انشورنس بھی ایڈ ہوتی ہے تو ٹوٹل اگر ہم لوگ یہاں پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ دو سال کے اوپر اگر ہم یہ گاڑی لیتے ہیں تو ہمیں کتنی رقم ادا کرنی ہوگی 20% مارک اپ کے حساب سے تو 1 لاکھ اور 31 ہزار آپ کی گاڑی کی ایک قسط ہے ایک ماہ کی تو چوبیس قسطی ہوگی جو کہ 31 لاکھ 44 ہزار بن گیا اور ساتھ میں ڈاؤن پیمنٹ بنی گی 8 لاکھ اور 92 ہزار پے تو ہم اس میں وہ جمع کر دیں گے 8 لاکھ اور 92 ہزار پے تو ٹوٹل آپ جب وہ 40 لاکھ روپے ادا کریں گے یعنی کہ دو سال بعد جو گاڑی کی قیمت ہے 32 لاکھ ہے لیکن آپ کو ڈاؤن پیمنٹ یعنی ایک ساتھ کی دانمات میں آپ کو 8 لاکھ روپے ایکسٹر ادا کرنا ہے اگر یہی مدد ہم 12 ماہ کر دیتے ہیں اس کو تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ کی قسط بن جائے گی 2 لاکھ اور 38 ہزار تو ہم اس کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں آٹ 12 سے اور ڈاؤن پیمنٹ ہماری سیم رہے گی 8 لاکھ اور 92 ہزار روپے پلس کر لیں گے ہم لوگ اس کے اندر 8 لاکھ اور 92 ہزار روپے تو یہ آپ کی ٹوٹل بن جائے گی 37 لاکھ روپے تو میرے خیاف سے یہ ایک سال کے اندر 4 سے 5 لاکھ روپے ایکسٹر ادا کر رہے ہیں اگر آپ اس کو مزید کم کر دیتے ہیں 6 ماہ جو کہ میرے خیال میں اپلائی نہیں ہوتا لیکن ان کیس اگر آپ 6 ماہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کی کیس بنتی ہے 4 لاکھ اور 53 ہزار پے تو ہم اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے 6 ماہ سے پلس آپ کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ جناب آ جاتی ہے 8 لاکھ اور 92 ہزار روپے تو وہ اگر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر بھی 34 یعنی کی تقریباً 4 لاکھے پر ایکسٹر ایڈ کرنے ہیں تو 6 ماہ اگر آپ ایکسٹر ایڈ کرتے ہیں ایک سال پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ روپے ایکسٹر ایڈ کرنے ہیں جتنی آپ مدت زیادہ کریں گے اتنے زیادہ پیسے آپ کو بینک کو دینے پڑیں گے اس کا ایکسپریمنٹ آپ یہاں پہ بھی کر لیں اگر آپ 60 اقساس لے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو ای 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 میں بنے گی 68 ہزار نو سے یعنی کی تقریباً جا وہ 69 ہزار آپ کی کس بن جائے گی تو اس کو اگر آپ ملٹی پلائے کریں گے 60 سے تو ایک ساتھ مہیں آپ نے 41 لاکھ 40 ہزار دے دیئے ڈاؤن پیمیٹ اگر آپ یہاں پہ 8 لاکھ 92 ہزار ایڈ کریں گے تو کافی زیادہ امونٹ بن جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 50 لاکھ یعنی کہ پانچ سال بعد آپ نے 18 لاکھ گاڑی کی یعنی 50% آپ نے جا وہ گاڑی کی قیمت ایکسٹر آپ نے دے دیئے گاڑی کی قیمت کا تقریبا تیسرا حصہ جا ہے وہ آپ کا یہاں پہ چلا جائے گا تو اب آپ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ایک سال کے لئے لیتے ہیں دو سال کے لئے لیتے ہیں پانچ سال کے لئے لیتے ہیں میں نے آپ کو تینوں سنیریو کیلکولیٹ کر کے دے دیئے